افغانستان میں چار چیزیں تھیں جس کی وجہ سملہ کیا نمبر ایک اس کے اپنے اندر بھی بہت لخائر ہے تیل کے بھی اور ونڈرز بہت رہا ہے یہ انہیں معلوم ہیں پھر سنٹرل ایشیا کے تیل تک رسائی اس کے ذریعے سے موکن ہے ادھر سے پائٹ لائل نہ آئے گے تو سنٹرل ایشیا کا تیل اور گیس اسے لاکھ سکتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ طالبان نے چند شرین سزائیں نافذ کی اور ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ امن ہو گئے وہ بات ہوئی جو عمریس نے کہی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے اصل حاضر کے تقاضاء ہوتے ہیں لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکانہ شرین پیغمبر کری یہ شرین پیغمبر چھپا رہے ہدایت محمدی چھپی رہے یہ لو ہمارے پیسے چلے ہمیں اپنے امام مانے یہ ہے وہ بات اور ظاہر بات ہے پیشنگوئیاں موجود ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو من خراصانہ رایات و سود لا یردوہ شید حتیٰ تم سب امیلیا جب یہ جنگیں بٹی پوری طرح دہکے گی دہکے گی جب وہ سیکنڈ فیز آئے گا سیکنڈ فیز جو میں نے کہا تھا جبکہ پھر پانچہ بڑھتے گا اور مسلمانوں کو پھر عروج آتی ہوگا اس وقت جو آخری جنگ ہونی ہے دگال کے ساتھ تو ادھر مسلمان ہوں گے اور ان کے اب صفحہ سالار حضرت عیسیٰ ہوں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس وقت ان کی بزر کے لیے جب فوجے چلیں گی وہ خراصان کی علاقے سے چلیں گی اور وہ سیاہ عالم لے کر چلیں گی اور وہ ایسی ہوں گی کہ ان کا روح کوئی مور نہیں سکے گا یہاں تک کہ ایلیا رجاکتہ سب ہوتا ہے ایلیا وہ ان پیشنگوئیوں سے ہم سے زیادہ واقع ہے انہیں معلوم ہے یہ زمین اور آخری ایک اور نظم آپ کو گواہی میں اسی ٹوائن بی کی جس نے یہ کہا تھا کہ کیسری صدی میں جنگ کمیونزم اور کیپیٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اسی نے 1930 میں یہ کہا تھا افغانستان میں بنیادی اسلامی تحزیم موجود ہے اور وہی سے اسلامی تحزیم پہ ہی آہوگا ٹوائن بی is on the court آپ کو معلوم سے تو سارا جو ہے جو سیولیزیشن کی جو پوری حسنی لکھتی ہے وہی تو ہے جو کہتا ہے کل بیس جو ہے دنیا میں تحزیمیں آئیں ہیں ان میں سے بارہ تو ختم ہو چکی آٹھ ہم دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تحزیمیں ساتھ اور ہیں ان ساتھ میں سے بھی صرف دو ہے دو ہے کی چنے جنہیں چپانا مشکل ہے باقی پانچ کو ہم ایسے ملے تر سکتے ہیں اور وہ دو چنے کون سے ایک مسکل سیولیزیشن آف اسلامی ورڈ اور کنفیوشیان سیولیزیشن آف چائنہ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں بنیادی اسلامی تحزیم انٹیکٹ ہے اور وہی سے اسلامی تحزیم کا احیار ہوگا اب اس کو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کھڑا کیا گیا طالبان حالانکہ شروع میں طالبان کو سپورٹ کیا ہم نہیں کھانے ویسے نہیں کیونکہ وہ یہ جڑتے تھے اگر کہیں یہ جو حکمت یار گلودین حکمت یار اور احمد شاہ مسہور اور استاذ ربانی اگر اس قسم کے لوگوں نے حکم مہا بنائی تو وہ ایک موڈرن اسلامی سٹیٹ بٹا لیں گے وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گی لیکن یہ جو طالبان ہیں غلوی مولاٹے ہیں یہ جو پتہ ہی نہیں دنیگہ پر گوش یہ تو بسم اللہ کے قمت کے لئے چکر لگاتے ہیں اور کچھ ہی دن کے پاس لہذا ان سے ہم تھیلیں گے جو چاہیں گے بنوالیں گے ان سے لہذا ان کو سپورٹ کیا گیا آپ کو معلوم ہے افغان جنگ کے جو فیزیز ہیں پہلا فیز کیا تھا رشیہ آیا اور مقابلے کے لیے افغان کھڑے ہوئے اور امریکہ بھی آگا مدد کے لیے وہ اس کے ذریعے سے اپنا نشت کر رہا تھا کہ امریکہ کیا رہدشکہ سے اپنی ویڈ نیم نام کی شکست کا بدلہ بھی لے لے اور رشیہ کا سطح ناثر کرا لیا اس نے جانے دی افغانوں نے اور مجاہدین نے عالم عرب سے کہاں کہاں سے آئے لو جانے انہوں نے دی کس کا بنا امریکہ اس کے بعد ماہ سے بھاگ گیا مجاہدین لڑ پڑے آپس میں انتہائی فساد انتہائی فساد لوگوں کے ڈاک میں دم آگیا پھر یہ لوگوں نے بھی عمر کھڑا ہوا ہے تندھار سے کچھ اور لوگوں کو لے کر تالیوان کو تالیبوں کو یہ خدا کے لیے آپ انتہائی کریں یہاں پر اب وہ اللہ کی طرح سے ہے یہ انہیں تو یوں سمجھئے کہ خود بہت تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح دیکھئے گرتا ہے آخر تیسی جھولی میں پھرنگ اب والی سال کی حکومت ان کی جھولی میں آگی نہیں جہرم گئے اور لوگ کٹھی گئے یہ دیجئے ہتھیار ہم لکھ دیتے حکمت گربدیر حکمت یار جو ہیں کابل کے بلکل پاس پڑے ہوئے تھے لیکن وہ بھی پیچھے اٹھ گئے طالبان پس پہ دے لیا وہ نے پتہ گئے یہ دوسرا فیض ہے امریکہ چاہے جا چکا تھا اب یہ ہر شکل جو بڑی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب وہاں پر اسلامی کچھ سلاعی نافذ کی اور تو کچھ نہیں تھا کوئی نظام نہیں تھا انہیں وقت نہیں ملا نہ اپنے تعلیمی نظام رائے سے آئے ان کا وقت نہیں تھا تصویریں ان کی جو دکھائی گئی وہ انتہائی گندی تصویریں انہیں تیلیویجن کے اوپر عرصوں کو مار رہے ہیں فراہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں عرصوں کے سکول بند کر دی عرصوں بھی ایڈیوکیشن ختم اور میں آپ کے سامنے گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ میں اقبال کے فرزند ڈاکٹر جعبید اقبال دائرہ مذہبی آدمی نہیں ہے وہ تعلیمان میں سے تو نہیں ہے پرو تعلیمات بھی نہیں ہے وہ ایک سکر ارزیر کا آدمی ہے لبرل آدمی ہے وہ گیا کامل اور کچھ ہفتہ نیڈ ہفتہ وہاں رہ کر واپس آئے واپس آتے ہوئے آ رہے تھے بائی روڈ تو اکوڑا خٹک کا مدرسہ بیج میں آگیا دنشہرہ سے نکلتے ہی آجاتا ہے اکوڑا خٹک وہاں انہوں نے اس مدرسے بھی گئے بارانہ سبیل حق صاحب کا مدرسہ جو میں بارانہ عبدالحق صاحب کا تھا وہ اصل میں اب ان کے بیٹے جائے سبیل حق ہیں وہاں انہوں نے تقریب کی اور وہاں الفاظ کہے انہوں نے جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آ رہا ہوں میں جنگے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ویسے حالات ہو جائے تو پوری دنیا اسلام نے آئے یہ ہے اور شاید وہ بعض پشتائے بھی ہو کہ میں نے یہ کہہ دیا کیونکہ ان کا ذہن تو سکن ہے اس وقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ فوری تاثر تھا وہاں دیکھ کر آئے تھے حالات کو اس فوری تاثر میں ان کے لبان سی لیکن یہ کہ شاید وہاں پشتا رہے ہیں کہ میں کیا کہہ دیا میں نے اتنی بڑی گواہی نہیں دی جرم کھٹر اور کمال 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 اللہ عمر کے ایک مطن پر کوپری کی کاش زیرو ملیند ان ملیند انڈڈالڈرز یہ امریکہ دیتا رہا ہے خدا کریں یہ لو سب سے نہیں لے لو یہ کر لو وہ کر لو لیکن یہ پاپی نہ ہوگا پاپی ہوگی بیٹھ کر ہوگی اب بھی ہو رہی ہے پہلے سے کئی بڑھ کر ہو رہی ہے تو یہ صورتحال جو ہے یہ اصل میں ان کی جو چال سے وہ الٹی پڑ گئی ہے بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے افغانستان is the beginning invasion of افغانستان is the beginning of the last crusade جیسے پہلی crusade ہوئی تھی ایک سو چوہتر برس تک جاری نہیں تھی ایک سو سیانوے برس تک جاری دس فیزز کے ہوئے ہیں پہلا بلی علم ختم ہوا دس سو پچانوے سے لے کر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بارہ سو کچھ تک یہ جنگیں چلیئے ہیں اٹھاتی برس جہرہ شرم پر عیسائیوں کا اس وقت واپس لینے والے صلاح الدین ایوبی تھے عربوں میں نم نہیں تھا کھونے والے عرب واپس لینے والے کرد کرد خود تھا یہ اسی طریقے میں ایک تو تھی war ایک ورل وار سیکنڈ ورل وار بیٹلز اور ہو گئی وار تو لمبی ہے میں حضور کی سید میں کہہ کرتا ہوں چھ سال لمبی جنگ it was war six years long war وہ تو سن دو سے شروع ہو گئی ہے اور سن آٹھ کا چلی ہے چھ سال ہاں بیس میں بیٹلز ہیں یہ بیٹل آف مدن ہو گئی یہ بیٹل آف اہد ہو گئی یہ بیٹل آف احضاب ہو گئی یہ بیٹل آف مسترق ہو گئی یہ جنگ موتا ہو گئی یہ جنگ ہے تو وہ جب جنگ آنی عظیم ترین خریبی جنگ وہ تو ابھی آئے گی وہ ابھی آئے گی وہ ابھی نہیں آئے گی but the beginning of the last crusade is the invasion of افغانستان dip team and in the but یہ نظام یہ اگر سامنے آ گیا مجھے ابلیس کہتا ہے در ہے اگر ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس قمت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار ہے آنسو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظاہری مجھے اب آئیے نمبر دو عراق موسیقی